بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہم سب لو خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کی گھر میں برکت و آفیت دکھیں آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر ٹائم ویسٹ کی ہے ایک کلو لے لیا تھا میں نے مطن یعنی بکلے کا گوشت اور اس میں ڈال لیئی ہے میں نے سب سے پہلے لگایا ہے کچھا پپیتا اگر آپ کو اس پپیتا نہیں ہے تو آپ اس پہ لگا دیں کوئی بھی کچری پاودر لگا دیں یا آپ کے پاس اگر میٹ انڈرائزر ہے یعنی گوشت کلانے کا پاودر ہے تو وہ ایک چمچ لگا دیں اس کے بعد اس میں میں نے ادرک لیسن کا پیس ٹال ہے ساتھ ہی کٹیو لال مرچ ہے ہمیں پر دو ٹیبل سپون تھا ادرک لیسن کا پیس اور آر سے دستی سبس مرچ ہے جنہیں میں نے کوٹ لیا تھا وہ لگا دیا ہے اس کو اچھی طرح ہم میرینیٹ کریں گے اسے تھوڑی دیر ہم نے اسی طرح کی میرینیشن کر کے رکھ دینا ہے نمک تھوڑا سا ڈال دیں ایک ٹی سپون کے قریب نمک ڈال دیں اور اس کو رکھ دیں اس کے بعد میں اس کے بناؤں گی نیکس میرینیشن اور پھر ہم اس کو بھی لگائیں گے اس طرح ہم نے اسے لگا کے آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ کچھے پپیتے کی وجہ سے جو ہے گوشت میں اچھی طرح گلاوٹ پیدا ہو جائیں اب لے لیا ہے میں نے دو کپ کے قریب دہی اور دہی میں ڈالوں گی میں کچھ مثالیں جس میں لال میش تھی کالی میش تھی حلدی تھی اور میرے پاس تھا جی کھٹائی پاودر اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو لمبو ڈال دیں ساتھ ہی یہ میں نے بنایا ہوا تھا پیس تھی میرے پاس جس میں تھی میں نے تھوڑے سے تل لیے تھے ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون میں نے لیے تھے بادام وہ ڈال دیے تھے اور ساتھ ہی میرے پاس تھوڑے سے تھی کاجو ان سب کو ملا کر میں نے پیس بنا لی تھی اگر آپ کے پاس کاجو نہیں ہے تو آپ صرف بادام اور تل بھی لے سکتے اب میں نے ایک ٹیبل سپون تھا میرے پاس زیرو اور ایک ٹیبل سپون نہیں تھا دھنیا ان دونوں کو میں نے بھون کے یعنی ہلکہ ہلکہ طوی پر فرائی کر کے پھر میں نے اسے پیس لیا تھا وہ ڈال دیا آدھ ہی ٹی سپون میں پاس نمک کی تھی اگر آپ تھوڑا کھاتے ہیں تو جو پہلے والا ہم نے نمک لگایا تھا وہ کافی تھا اور ساتھ ہی آدھ ہی ٹی سپون میرے پاس تھا گرم مسالہ اس سب کو مکس کی اور آپ اسے میرینیٹ کریں گے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اس کو ساری رات کے لیے بھی میرینیٹ کر دیں لیکن دو سے تین گھنٹے کے لیے ہم میرینیٹ کریں گے تو اس میں بہت اچھا سا فلیور آ جائے گا اس کے بعد دریکٹی میں اس کو ڈالوں گے ککر میں اور پریشر دیں گے تو یہ انشاءاللہ جو بہت ہی مزیدار اور بہت سے جھٹ پٹ سے بن جائے گا اور اس میں ہماری بہت زیادہ محنت بھی نہیں رکھتی ویڈیو میری پوری دیکھا کریں اور چینل سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا وہ کریں اور لائک اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں میری حوصلہ اوضائی ہوتی ہے اب ساتھ ہی میں نے لے لیا جی سرسو کا تیل وہ ڈال دوں گی اس میں یہ ون فورت کپ میں پر سرسو کا تیل تھا یعنی کہ دو سے ڈھائی ٹیبل سپون سرسو کا تیل تھا وہ ڈال دیا اور اس کو بھی ڈال کے جو ہے وہ میری نیٹ کر کے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس نارمل تیل ہے تو آپ نارمل تیل ڈال دیں لیکن اس میں سرسو کے تیل سے ہی بہت ڈیفرنس آف لیور آتا ہے جی اس کی میری نیشن ہو چکہ یہ مکمل اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے اور میں نے اس کو میری نیٹ کیا ہے دو گھنٹوں کے لیے آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اس کو ضرور زیادہ ٹائم کے لیے میری نیٹ کر دیں اب میں نے دوسری سائی پہ لے لیا ہے جی کوکر اور اس میں ڈریک کیونکہ ہم نے اس میں آئل پہلے ڈال چکے تھے تو اب میں اس میں جو ہے وہ تھوڑا سائل بالکل ڈالوں گے یعنی کہ ایک کیبل سپون تاکے گوشت ہمارا زیادہ آئلی نہ ہو جائے ایک کیبل سپون مائلی کافی ہوگا اس کو میں ڈالوں گی کوکر میں اسے پریشر دوں گی میں جی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پہلے اگر تمہیں گوشت کل چکا ہوگا تو پھر میں اسے اور پریشر نہیں دوں گی اور اس کا پانی ہم کل لیں گے خوشک جتنا بھی اس میں ہوگا تھوڑا سے پانی کی ضرورت پڑے تو ڈال لیں دہی اپنا بھی بہت پانی چھوڑے گی اور گوشت میں سے بھی پانی نکلے گا لیکن پھر بھی میں اس میں تھوڑا سا پانی بلکل ڈالوں گی تاکہ خدا نخواستہ میں گوشت لگنے کا امکان نہ رہے اور پھر اس کو بیس منٹ کا پریشر دے بیس منٹ میں گوشت ایک اچھی طرح گل گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا پانی اگر ہو تو نہ ڈالیں اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ تھوڑا سا ڈال کے تو اس کو دوبارہ پریشر دے لیں تو انشاءاللہ بھی بہت ہی مزیدار بہت ہی جوسی آپ کا گوشت بن جائے گا اور اس میں ہماری میند بھی جو ہے وہ زیادہ نہیں لگی ہے صرف میرینیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اسے ککر میں ڈال دینا ہے تو بہت ہی مزیدار سے یہ جو مٹن ٹکہ کرائی ہے وہ آپ کی تیار ہو جائے گی میرے انسٹرگرام کو بھی آپ لوگ فالو کہنے لیں اور ساتھ ہی میرے فیس بک پیچ کو بھی کہنے لیں لنک میں دونوں کی ڈسکرپشن میں دے دوں گی اب جی یہ اس کو ہو چکے تھے بیس منٹ اور تقریبا پانی اس میں خوشک ہو چکا ہے اور گوشت دل چکا ہے اگر گوشت آپ کا ناگل لے تو آپ تھوڑا سا اوڈ ڈال لیں اب اسے میں تقریبا سارا پانی خوش کر دوں گی کیونکہ یہ ہمیں خوشکی ٹکہ چاہیے اگر ہم اس میں پانی رکھیں گے تو یہ پھر سالن سا بن جائے گا پانی مکمل طور پر خوشک ہو چکا اور گھی اوپر آ چکے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اس کے اوپر میں چھٹ کوں گی تو اسے چھٹ کوں گی اور ساتھ ہی سبت مچے ڈالوں گی چھٹنی اور سلات کے ساتھ پیش کریں اور گرم گرم گھر کی روٹیاں ہو یا تندھوٹ کی روٹیاں ہو تو دونوں کے ساتھ ہی اس کا بہت ہی مزیدار فلیور آئے گا خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیا کہنے انشاءاللہ بہت اچھی ریسپی لے کے پھر ملوں گی تھوڑے سے دیر سے ملتی ہوں اچھی ریسپی لے کے آتی ہوں اللہ حافظ